اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ آج کا ڈائٹ پلین ہے 600 کلوریز ڈائٹ پلین جس میں آپ کا ایکسٹریم ویٹ لاؤسٹ ہوگا لو بجٹ ڈائٹ پلین ہے اور سب سے اچھی بات اس میں کوکنگ نہیں ہے جو میرے چینل بیڈیو ہے وہ پلیز اس کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلا کام آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنی مارننگ کی ڈرنک تیار کرنی ہے اور صبح کا ناشتہ بھی آپ نے تو سب پریپیئر کر کے رکھنا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے آپ نے اس کے اندر ہمیں دالنا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے زیرہ زیرہ اپنے بگو کے رکھنا ہے اوور نائٹ کے لیے صبح ہم نے یہ پانی کو سٹرین کر کے پینا ہے ساتھ میں میں ابھی پانچ سے دس منٹ کے لیے جو ہے یہ پانچ ایلمنٹز ہیں وہ بگو کے رکھوں گی پانی میں سو رات کو سورے سے پہلے آپ نے یہ تین کام لازمی کر کے سونا ہے ایک تو اپنا پانی تیار کر کے رکھنا ہے دوسرا یہ بادام بگونے ہیں اور تیسرا جو ہے اوٹس اوٹس ہم نے بنا کے اوور نائٹ کے لیے رکھنے ہیں اس کے لیے میں لوں گے ادا کب جو ہے اوٹس کا اس میں میں تھوڑا سا پانی دالوں گی کیونکہ اوٹس میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسی ڈیٹی ہوتی ہے کئی لوگوں کو تو اس سے بچنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو پانی میں بگویں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم ہم جو ہے اوٹس کو پانی میں سے نکال لیں گے اس کے اندر سے سارا پانی نکال کے ہم اس کو الگ ایک باول میں لے لیں گے اچھا جی اوٹس نکال لے کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ ہے بادام جو میں نے بگو کے رکھے تھے پانچ سے دس منٹ کے لیے ان کو چھیلنا ہے اپنے اور چھیل کے ہم نے اس کو بنانا ہے ایلمنڈ ملک تو یہ دیکھیں میں نے اپنے پانچ بادام جو ہیں وہ چھیل لیا ہیں ان کو میں ابھی گرائنڈر میں دال کے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے آدھا کپ تقریباً آپ پانی ایڈ کریں اور ان باداموں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ ان کا مزددار قسم کا ایلمنڈ ملک تیار ہو جائے تو یہ ہمارا مزددار سا ایلمنڈ مل ہوم میڈ ایلمنڈ ملک تیار ہو گیا اس کو ہم دالیں گے اپنے اوٹس میں دین جی میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ہی چیا سیٹس کا چیا سیٹس بہت ہی زبردیس چیز ہے آپ کی ویٹ لوس میں اور آپ کو یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا پیٹ فل کر دیتے ہیں آپ کو بھوک لگنی نہیں دیتے تو یہ آپ نے ایزاز میں دالنا ہے ون ٹیبل سپون چیا سیٹس کا دین میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ادد ڈیٹ ڈیٹ کو ہم چھوٹا چھوٹا کٹ کے پیسز میں اس میں ایڈ کر دیں گے ڈیٹ کے بعد آپ اگر اس میں بنانا بھی دالنا چاہے تو آدھا بنانا بھی میش کر کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھی طرح مکس کر کے ہم اوور نائٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے سومر مورننگ میں مورننگ ڈرنک کے بعد ہم اپنا جو ناشتہ لیں گے وہ یہ لیں گے صرف ہمیں یہی ناشتہ کرنا ہے تو اس کو ہم رکھیں گے ابھی فریج میں فور اوور نائٹ مورننگ ڈرنک مورننگ ڈرنک ہم نے جو بنا کے رات کو رکھا تھا اپنا بھگو کے رکھا تھا زیرہ موہ صبح اٹھتے ساری پینے ہے پانے کو ساتھ میں آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں دو ادھر ڈیٹس کیونکہ صبح اٹھتے ہیں تو زیادہ ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے اور ایسی ڈی ڈی کی وجہ سے پھو کی وجہ سے کریمز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ دو ادھر ڈیٹس لے سکتے ہیں یا اگر بڑی ڈیٹس ہیں تو دو کافی ہیں اگر چھوٹی ہیں تو تین لے سکتے ہیں دن آجاتا ہے بریک فاسٹ بریک فاسٹ میں جو ہم نے رات کو بنا کے رکھا تھا اپنا بریک فاسٹ وہ اچھی طرح دے کے پھول گئے ہیں ہماری جو چیا سیٹ تھے اس کے اندر ہم نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ ون میڈیم سائز کا ایپل لینا ہے اس کو ہم نے چھیل کے انورٹس میں ایڈ کر لینا ہے اور ہمارا زبردس سا نیٹریشیس ہمارا بریک فاسٹ ریڈی ہے اس کو ہم نے لینا ہے اپنے بریک فاسٹ میں اور آپ کا پیٹ بھی اچھا خاصا فل ہو جائے گا اور آپ کو انرجی بھی ملے گی کیونکہ اس میں ڈیرز ہیں اور اس میں ایلمنڈ ملک ہے پلس آپ نے ایپل بھی ایڈ کیا ہے تو بہت ہی زبردست ایک ہمارا بریک فاسٹ ریڈی ہے فل آف انرجی اور فل آف نیٹریشنز اور سب سے اچھی بات اس ڈائیٹ پرین کی یہ ہے کہ آپ کو کوئی کوکنگ نہیں کرنی آسانی کے ساتھ اپنا بریک فاسٹ تیار کر لینا ہے دن جی آتی ہے باری پری لنچ سنیک پری لنچ سنیک میں آپ نے جس پھونے ہوئے چنے لے لینے ہیں بہت ہسانی کے ساتھ اویلے بولتے ہیں ہاں کسی کے گھر میں اور بہت ہی زیادہ ہیلتی سنیک ہے دن باری آتی ہے جی لنچ کی لنچ آپ نہیں کرنا ہے راؤنڈ ٹو او کلانچ میں ہم لیں گے جی چاٹ چنہ چاٹ آپ وائٹ چنوں کا بھی چاٹ لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس بلیک چنے ہیں آج کل کافی سردیاں ہیں تو بلیک چنے بھی زبردست چیز ہے تو آپ بلیک چنے کا چاٹ بنائیں گے سمپل سے آپ نے پیاس ٹیمارٹر اور کھیرہ ایٹ کرنا ہے اس کے اندر مسالہ چاٹ مسالہ ایٹ کریں لیمن ایٹ کریں تو آپ کا زبردست سار لنچ تیار ہے بہت ہی زیادہ ہیلتی ہے اور آپ کا پیٹ بھی بلکل فل ہو جائے گا ایوننگ سنیک ایوننگ سنیک اب اراؤنڈ فائف او کلوک لے سکتے ہیں اس میں ہم لیں گے دو بڑی کھجوری اگر آپ کے پاس چھوٹی کھجور ہے تو آپ تین بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ روستن مکانہز لے سکتے ہیں سمپل مکانہز کو آپ نے ہلکا سا فرائکہ لینا ہے بہت ہی مزے کے کرسپی بنتے ہیں دینر ہم کریں گے آراؤنڈ سیمنٹ تھرٹی تاکہ آپ کا جو دینر ہے آٹھ بجے تک فنیش ہو جائے دینر میں ہم لیں گے بہت ہی مزددار قسم کے راجمہ چارٹ آپ نے سمپل راجمہ لینا ہے اس کے اندر پیاس ٹھمارٹر اور کھیرہ بھی ایڈ کر لیں اوپر مسالہ دالیں اور آپ کا زبردستہ راجمہ چارٹ تیار ہو جائے گا قوانٹیٹی اس کے 250 گرام سی ہونی چاہیے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے لائٹ لیسٹ 8 گلاس آپ نے لازمی پینے ہیں ایک دن میں تاکہ آپ کی بوڈی اچھی طرح ہائیڈریٹ رہے اور آپ کی دائجیسٹیف سسم بھی اچھے سے کام کریں یہ تھے میرا آج کا ڈائٹ پلین آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز لائک اور سبسکرائب تو میرے چینل ٹک کیر بھائی